یہ جو وزیراعظم گئے ابھی یہ ساؤدری ریبیا کا بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا یہ سب کو پتا تھا ایکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں پہلے تیہ ہوئی ہوتی ہیں ان کو پتا بھی تھا کہ کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوگی سب کچھ وہی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے جب پاسپورٹ ملا تھا میاں صاحب کو تو میاں صاحب نے پہلا کام کیا تھا ساؤدری ریبیا گئے تھے اور وہاں سے پاکستان بھی نہیں آئے تھے وہاں سے واپس چلے گئے تھے اب یہ جو اتنا امپورٹنٹ دورہ ہے جس پہ ان کا بہت بڑا پولٹیکل ریوائیول بھی ہو جاتا اگر یہ ساتھ جاتے تو سب کو نظر آتا کہ جی ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے پرائیم نیسٹر نے بھی باقیوں نے بھی کہ آن افیشلی وہ لیڈ نہ بھی کر رہے ہوتے لیکن وہی مہور ہوتے کیا میاں صاحب آپ کی خیال میں خود یہ دورہ مس کرنا پسند کریں گے مالک دیکھئے یہ جو یہ جو ان کے میاں صاحب کے کیم کے لوگ ہیں ان کے بیانات کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ رانہ صلی اللہ ہو جائیں یا جعوید لطیف ہو جائیں یا تلال چودری ہو جائیں یہ جب آپ محسن نقوی انوارالک کاکڑ کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جب یہ آپ ٹونٹنگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی جہاں چاہے بن سکتے ہیں تو یہ دراصل آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو اچھی میرے نکتہ نظر سے میاں صاحب was told عصاق دار کیوں نہیں بنے وہ کہیں نہ کہیں عصاق دار کو لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فائنانس منسٹر کیوں نہیں بنے تو میرا خیال ہے میاں صاحب کو میرے نکتہ نظر سے بہت شہباز شریف صاحب کو بھی دبے الفاظ میں اور شاید میاں صاحب کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو پسند نہیں کیا جا رہا ہوں سلقے میں اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں گئے یا اکیلے بھی نہیں گئے اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے اور اس کے اثرات ہمیں لگ رہے ہیں اور میرے خیال میں آئندہ بھی جو دورے ہوں گے مجھے لگتا نہیں کہ میاں نواز شریف ساتھ ہوں گے اچھا ڈھار صاحب کی آپ نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ ایک on a lighter side سناؤ اب مارک صاحب ایک گدارش کرنا چاہتا ہوں جی جی بڑی صاحب اچھا گداری کے عدب اعترام کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں دوزار سترہ سے شروع کیا جائے دوزار سترہ کے بعد دراصل ان کی سیاست بادی النظر میں ختم ہو رہی ہے نون لکی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے کلی سے دس پرنا زیادہ ہو جائے ختم ہو چکی ہے اگر وہ سترہ سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اکیس میں کبر جوید باجوہ کا تو انہوں نے خود اکسٹنشن دی خواجہ آصف صاحب کا بیان رکارڈ پر مجود ہے کہ نواز شریف کو کبر جوید باجوہ نے لندن بجوایا یہ رکارڈ پر مجود ہے یہ میری خواہش نہیں ہے سترہ کے بعد اگر ان کے ساتھ کوئی اداریں گیادتی کر رہے تھے تو اٹھارہ میں لیکشن کی جس دھادری کا عذاب لگا رہے تھے انہی اداروں نے آخری سولہ ماہ انہیں اقتدار دیا تو دو یو تھنگ کہ وہ اداریں جو اب بھی طاقت کا بے جا استعمال گلتی ہیں قرارہ کچھ لوگوں سے بے جا طاقت کا غلط استعمال جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ کبزوری بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑی کو آپ زیادہ سمجھیں یہ طاقت کئی اور سے آ رہی ہے اور میاں صاحب اپنی ڈوبتی سیاست کو جماعت کو بچانے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کو اتنا گنسان ہوگا جس کے میں آپ اور میں اور اوہ صاحب یا مدر صاحب دو تین مہینے میں پروگرم کرتے ہوئے دیکھیں گے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے سترہ ان کو لے بیٹھے گا خبر باجبہ کو ایک سینچن میں نے نہیں دی مالک صاحب نے نہیں دی ادھر سروی صاحب سے کس نے بجوایا تھا پھر عمرانہا کی حکومت نو اپریل دوزار بائیس کو کس نے ختم کرائی تھی کون سی قیادت تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک پرویز کیانی تھے ان کے بھائی کا بھی نام آیا تھا کبھی اس کے بعد کچھ ہوا لہذا آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہی ہونے جا رہا ہے میری رائے ہیں کل کو اللہ بہتر جاتا ہے ساری گیم لگی گیم لگی ایسے مظر نے کہا کہ فولی ایسے پی ایمی آ رہے تھے سب کو بتا رہا کہ وہی پی ایم آئیں گے جو چیزیں آئیں اس کے مطابق آئیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنے سے پہلی پتہ لگیا تھا کہ میں وزیراعظم نہیں ہوں تو پھر اتنی ڈیسپریشن کیا تھی میں پھر کہوں گا سر میری ابزرویشن جیسے ہم سب دو سب نے شیئر کر رہے ہیں بٹی صاحب کی ان کی انفرمیشن زیادہ ہیں ہماری ابزرویشن ہیں ایک چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گیم پلین ذہن میں بنایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ بیسیکلی ان کو آور کانفیڈنس مار گیا ہے ایک تو ان کی صاحب زہر ہے ان کو انہوں نے اپنا چیف لگا لیا تھا پھر یہاں پہ ان کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے تھے ان کی واپسیاں ہو گئے تھے شباز شریزہ وزیراعظم گئے پی ڈی ایم بان گئے بہت سارے لاز عمران خان صاحب ان کمپنی جیر میں گئے نو میں ہو گیا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسٹیپشمنٹ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اب ہمیں لے کر ہے پیپرس پارٹی پوزیشن میں نے پنجاب میں ان کا ووڈ بینک نہیں ہے بچ بچا کے ہم میاں خان صاحب کو لا نہیں سکتے سو یہ اوور کانفیڈنٹ تھے آپ کو یاد ہوگا رانا سناولہ صاحب کہتے تھے ہاں ساری گال ہو گئی ہے ان سے انکر ختم نے پوچھا کہ جیدہ تسی کہہ رہے ہو وہ دے نا لی گال ہو گئی ہے وہ اسی پر رہے کہ ہم ساری گال ہو گئی ہے انہوں نے گال شرک کر لی انہوں نے کوئی میند نہیں کی ان کا الیکشن کمپین دیکھ لیں میاں صاحب کہاں پہ گئے نہ وہ ملتان گئے ہیں نہ میرا خیل باولپور گئے ہیں نہ ڈیرہ گازی خان گئے ہیں میں سے ان علاقے کی بات کر رہا ہوں ادھر نارت میں بھی دیکھ رہا ہے مجھے نہیں پتہ پنڈی میں کوئی جلسہ کیا ہے جنہیں کہ میں کوئی ٹوٹل انہوں نے کوئی تین چار میرا کے لہور میں کیا ہے کوئی سرگوزہ وغیرہ ادھر ادھر کر لیا ہے فیصلہ بادشاہد گئے ہیں انہوں نے اس وقت کمپین کو لہنچ ہی نہیں کیا بکاز ہی تھاٹ کہ جو لوگ واپس لہا رہے ہیں جن کی وجہ سے میں آ رہا ہوں وہ ہی سارا مینیج کریں گے وجہ کہ وہ ٹائٹ پوزیشن میں بکاز آف خان صاحب تو انہوں نے مجھے کرنا ہے اب ان کے ریزالٹ مرضی کے نہیں ہے میاں صاحب ایسا کوئی موف کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو نظر آئے کہ اس رولنگ سٹرکچر کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ ریوائیو ہو جائیں گے ایک مجھے بات بتا ہے مالک میں اس پہ آتا ہوں اس پورے کھیل میں سے میاں صاحب کو یہ شریف فیملی کو کیا نقصان ہوئے اگر میں گنواؤں تھوڑا سا فیدے میاں صاحب کو سزائیں ہوئی ہوئی تھیں ختم ہوگی ختم ان کے ناہلی ختم ان کے بیٹوں پہ کیسز تھے وہ ختم شباز شریف کے بچوں پہ تھے وہ ختم شباز شریف صاحب اپنے کیسز ختم ڈار صاحب مفرور تھے وہ واپس ہے ختم اس وقت بیٹی ان کی وزیر اعالہ ہے بھائی ان کا اس وقت وزیر اعظم ہے انہیں کیا نقصان ہوئے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو اتنا رولہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم مارے گئے نہیں لیکن اگر آپ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ آپ ہسٹورکلی پھر ایک بار ہی وزیر اعظم بنیں گے سر کیا ہوگی سر وہ پھر بن سکتے ہیں وہ آپ کے مرے نزدیک چیز نہیں ہوگی لیکن اس لیول پہ سر میرا کیا میں بارگین کیا ہے اور کوئی ان کی بیٹی ان حالات میں نہیں بان سکتے ابھی بھی میری خبریں ہیں کوئی انفرمیشن ہے تھوڑی سی کہ سلٹین کوارٹرز مطلب کمفٹبل ان کے مریم کے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کی چیز میں سر پہ اس سے بڑی ڈیل کیا ہو سکتی تھی کہ آپ کی بیٹی پنجاب ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے دوٹس ہیں وہ دوبارہ جیسے سن رہے ہیں کہ بن جائیں گے دوبارہ جیسے اپنا پریزنٹ آف دا پارٹی جیسے بھردی صاحب کہہ رہے ہیں چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں آپ کو نومل پولٹیکل ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہے ان کے لیے یا اگین میرے ریٹیں گے یا جیسے ہم سب دوست کہہ رہے ہیں آپ کو نومل لگتے ہیں کہ نا جانا سعودی ریٹی بلکل کوئی انسی بات نہیں اور میاں صاحب کو اگر مطلب روکنا ہوتا میاں صاحب would love to fight کہاں جی مجھے روکے تھا کہ میرا بیانہ بنے ہاں مجھے ائرپورٹ سے واپس بھیجیں میاں صاحب چاہیں گے کہ میں ائرپورٹ پر جاؤں اور مجھے وہاں پر اسٹرہ تو کوئی نہیں روکے سنتے ہو لے نا آپ پر ریکیسٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آپ میسج کیا کہ نہیں جانا فلان ہی جانا میاں صاحب نے اگر بولنا ہوا نا وہ لندن بھی بول سکتے تھے وہ یہاں بھی بول سکتے تھے انہوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا انہوں کا بھائی بیٹھ ہے یا بیٹی بیٹھ ہے کس نے جا کے ان کو گرفتار کر لینا تھا اور اسٹیبلشمن میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کنفرنٹریشن لیں پیپرز پارٹی کے ساتھ لیں نواز شریف کے لیں کسی کے ساتھ وہ اپنے ان کو آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتکو کر رہے ہیں جو ان کے بارے میں الزامات آ رہے ہیں پہلے بشرا صاحب نے تین آرمی کے انہوں جنرلز کے بعد کی پھر عمران خان صاحب نے کی آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں اگر جو آرمی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہے کہ نیجی خان صاحب کو وہاں سے نکالیں ان کو اڈیالت سے اور سیدھا ان کو لے ہیں یہ جانتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں چالیس پچاس سال سے پاور پارٹس کر رہے ہیں یہ سب سمجھتے ہیں نوازشنی صاحب ان کمپنی کہ اس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فسی ہوئی ہے تین دفعہ کر دی جاتے ہیں ایڈا میں نہیں سکھیا چلو وٹیور جو بھی ہے سو ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے دو چار سال گزار اب بھی گزار سو میرا نہیں خیال کہ جو ہم نے ایک طرح کا ایک ایک اکسیناریو بنا رہے ہیں نا میاں صاحب اگر یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مائی ویو وہ بات ٹھیک ہے مزر صاحب کی میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ موسن نقوی والے ایشو پہ ان پہ ہے یہ کنفرٹریشن لیکن ایک اور چیز آپ دیکھیں وہ انوار اللہ کاکر صاحب کو بنانے چاہتے تھے جیئرمن سینٹ اس پہ پیوز پارٹی ڈٹ کی تو کیا کیا انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سینٹ کی مجھے مجھے میرے بی بریک لینے میرا چاہلی اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ میں آپ کو مزداد